پشلے سات دنوں میں یہ صاف ہو گیا ہے کہ اب یوکرین کو روس پوری طرح سے تباہ کر دے گا ایک ایک سینک اور ایک ایک ہتیار ختم کر دیا جائیں گے رویوار کی رات یوکرین کے لیے قیامت کی رات ثابت ہوئی پشلے چوبیس گھنٹے سے یود نے ایسی رفتار پکڑی ہے کہ دو ہزار سے زیادہ سینکوں کی موت ہو گئی حالانکہ یوکرین کا حوصلہ اب بھی خائم ہے کئی جگہوں پر یوکرین نے زوردار پلٹ وار کیا ہے روز کے بھی کئی سینکوں کی موت ہوئی ہے لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ ہتیاروں کی بھاری کمی اور سینکوں کی گھٹی تعداد کی وجہ سے یوکرین روز کے سامنے زیادہ دنوں تک ٹک نہیں سکے گا نہ ہتیار رہیں گے اور نہ انہیں چلانے والے روز کے سینہ اب ایسی فاملے پر آگے پڑ رہی ہے حاملے وہی ہو رہے ہیں جہاں یوکرینی سینک اکھٹا ہیں تھما کے فہی ہو رہی ہیں جہاں خاتھیاروں کا زخیرہ رکھا گیا ہے تا بردور پرہار نے ایسی رفتار پکڑی ہے کہ چوبیس گھنٹے میں ہی یوکرین میں شبو کام بار لگیا اور روز نے اتنا بارود برسایا کہ سینکڑوں خاتھیار بھاسم ہو گئے زیلنسکی کو پہلی بار اتنا خطرہ بحسوس ہوا کہ انہیں اپنا ٹھکا نہ پتلنا پڑا روز کے بھاری پرہار کے بیچ زیلنسکی نے اپنے سینکوں کو ماریو پول کی طرف بھیجا ہے یہاں پچھلے سال ہی روز نے خبزہ جمالیہ تھا لیکن روی بار کو یوکرینی فوج نے روز کے ایک سینکڑ ٹھکانے کو تباہ کر دیا ماریو پول میں روز کی سینکڑ بے فکر ہے اسی کا فائدہ اٹھا کر یوکرینی فوج نے حملہ کیا اور روز کے ایک سینکڑ ٹھکانے کو آگ کے حوالے کر دیا گیا آگ کی وجہ سے روز کے دس سینکوں کی بہت ہو گئی رنشین آرمی کے تین ٹرک چل گئے پانچ گاڑیاں بھی آگ بیٹنا شٹھو گئیں ڈونس میں یوکرین کا تاب اور توڑ حملہ چاری ہے روز کے سینکوں کے بھاری جمالے کے باوجود یوکرین ہر دن روز کو بڑا نقصان پہنچا رہا ہے یوکرین یہاں ہائیمرز کا استعمال کر رہا ہے ہائیمرز کے زوردار پرہار کی وجہ سے روز کے چار ہوئی زر نسٹ ہو گئے یوکرین سابط کرنے پر دولہ ہے کہ وہ روز سے بکابلہ کر رہا ہے لیکن آنکھ نے بتا رہی ہیں کہ روز ہر جگہ یوکرین پر ہاں بھی ہے چوبیس گھنٹے میں بارودی برسات سے دونوں دیشوں کو نقصان ہوا ہے کل دوہزار تین سو سینکوں کی موت ہوئی ہے مرنے والوں میں چودہ سو سینک یوکرین کے ہیں تو وہی روز کے نو سو سینکوں کی موت ہوئی ہے ستائی سیویلین بھی مارے گئے ہیں تابر توڑ پرہار میں کل پانچ ہزار دو سو سینک زخمی ہیں تین ہزار یوکرینی سینک زخمی ہوئے ہیں تو وہی روز کے بائیس سو جوان گھائل ہیں ہتیاروں کا بھی بھاری نقصان ہوا ہے یوکرین کے سترہ ٹانک نشٹ ہو گئے ہیں تو وہی یوکرین کے پلٹوار میں روز نے بھی چھے ٹانک گوائے ہیں یوکرین میں نیٹو دیشوں کے تیس آمرڈ وہیکل بھی تباہ ہو گئے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ ٹانک تباہ ہوئے ہیں لیکن اگر آمرڈ وہیکل کی بات کریں تو تیس آمرڈ وہیکل تباہ ہوئے ہیں اس کے علاوہ روز کے نو آمرڈ وہیکل نشٹ ہوئے ہیں روز کے بارودی حملے میں یوکرین کے گیارہ ہتیار ڈیپو پوری طرح سے بھسم ہو گئے ہیں روز کے بھی تین ہتیار گودام برباد ہوئے ہیں چوبیس گھنٹے میں یوکرین کے تیرہ گاؤں پوری طرح تباہ ہو گئے ہیں تو وہی یوکرین کے ساتھ شہروں پر بارودی قہر برپایا ہے روز نے آکڑوں سے صاف ہے کہ یوکرین کمزور ضرور ثابت ہو رہا ہے لیکن مقابلے میں قائم ہیں یوکرین کو ضرورت صرف گھا تک ہاتھیانوں کی ہے تاکہ پاساں پلٹ سکے لیکن نیٹرو تیشوں سے یوکرین کی ایسی حالت ہونے کے باوجود کوئی بڑا اعلان نہیں ہوا ہے بیلگروت میں ائر ڈیفنس کی تین آتی ہے لیکن پھر بھی یوکرین کا ڈرون ایک اپارٹمنٹ تک کونچنے میں کامیاب رہا اپارٹمنٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ڈیمیج ہوا ہے ڈونس کے رہاں شیلانکوں میں یوکرین کی سینہ کی گولہ باری چاری ہے اب تک اسی طرح کئی گھار ڈیمیج ہو چکے ہیں اور لگاتار سیویلینز کے پانت ہو رہی ہے روس کی سینہ کا سومی کے صفائی کا ایکشن جاری ہے رویوار کو سومی کے نو علاقوں میں بھینکر گولہ باری کی گئی جس سے سومی کے کئی گھروں اور اپارٹمنٹ کو نقصان پہنچا ہے سومی یوکرین کا اگلا باخمود بننے والا ہے کیونکہ یہاں پچھلے 20 دنوں سے گولہ باری ہو رہی ہے رویوار کو 21 بار حملہ کیا گیا سومی کو 144 دھمانکوں سے دہل اٹھا سومی میں اب کئی کھنڈہر بن چکے ہیں باخمود کی طرح کئی اپارٹمنٹس جل چکے ہیں رنشین ایف بیویے ڈرون کتنا گھا تک حملہ کرتا ہے اس ویڈیو سے ظاہر ہو رہا ہے بہت چھوٹے نظر آنے والے ڈرون سے زبردست دھماکہ ہو رہا ہے روز اس ڈرون سے صدیق نشانہ سادھنے میں کامیاب ہو رہا ہے جنگ کے بیدان میں روز کے تابر توڑ پرہار کا اگلا ویڈیو دیکھئے صرف 5 منٹ میں روز کیسے کسی علاقے پر کہہر پر پا رہا ہے اس ویڈیو سے صاف ہے آرتبو ووس میں روز کے ٹینک اور انفرنٹری نے بیل کر یہ حملہ کیا تھا روز اس سینکوں کو تلاشنے کے لیے آسمان میں ڈرون بھی باجود تھا اور ڈرون کیمرے میں ہی یدھ کا ویڈیو ریکارڈ ہو رہا تھا کروپ میں روز کا ٹین آنٹری ایم ٹینک بھی تھا تابر توڑ گولاباری شروع ہوئی اور یوکین کے کئی خاتھیانوں کا انت ہو گیا کچھ جگہوں پر دونوں دیشوں کے سینہ بلکل آمنے سامنے آ چکی ہے یہاں سینک ایک دوسرے پر گولیاں برزا رہی ہیں ریبوٹینو علاقے میں اس بھیشن گولاباری کے بعد روز نے علاقے پر کب سے گھر دعوی کیا ہے یوکین کے اوڑیسا کو ایک بار پھر روز نے نشانہ بنایا میزائل اور راکٹ کے حملے سے اوڑیسا کی کئی ہمارتوں میں آگ لگ گئی ریبوٹ کے مطابق اوڑیسا میں روز نے کامی کازے ڈرون اور میزائل سے ریوار کی رات کو حملے کیے یہ روز کا طور M2 انٹی ایرکرافت میزائل سسٹم ہے یوکین میں روز اس ہاتھیار سے لگاتار کہہر بجا رہا ہے روز نے اس کی تیناتی یوکین کے ڈرون کو گرانے کیلئے کی ہے کوپیانس میں کبزہ کرنے کے بعد روز کا انٹی ایرکرافت میزائل سسٹم یوکین کے کسی بھی ہوای حملے کو ناکام کرے گا اس بیچ یوکین نے دعویٰ کیا ہے کہ بردباری سے پہلے 80% پاور سٹیشن کو ٹھیک کیا جا چکا ہے روز نے آپریشن ونٹر چلا کر یوکین کو بھاری نقصان پہنچایا تھا رویوار رات کھیرسون میں بھی بھیشن خملہ ہوا صبح روز کے خملے کی نشان ہر طرف نظر آ رہے تھے اور روز کے اس گولاباری میں کئی عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے کھیرسون کے کئی علاقوں میں ٹوٹی ہوئی عمارتوں کا پلپا ہے کھیرسون کے زیادہ تر علاقے خالی ہیں صرف تین لوگوں کے زخمی ہونے کی خبر ہے اگر ان عمارتوں میں لوگ ہوتے تو نقصان گانگڑا بہت بڑا ہوتا کھیرسون کی طرح ہی تابر توڑت میں زائل اٹیک میں اور ایسا کی 113 عمارتیں تباہ ہوئی ہیں پھر رپورٹ کی بی نائن بھارت برش